امیر سرحد جمعیت العلماء السلام حضرت مولانا سید گل بادشاہ احا آلاللہ مقامہ شدید بیمار دے ضرورتی خون چڑھا نہیں مفتی عبدالقیوم پوپلزئی و بڑے بڑے اکابر نے فتوہ دے دیا سید صاحب نے کہا مجھے شرح صدر نہیں ہے اس لئے میں اپنے بدن میں کسی کا خون نہیں ڈالی خون نجاست غلیظہ ہے فوت ہو گئے لیکن خون نہیں چڑھنے دیا سید گل بادشاہ جمعیت العلماء اسلام کے تمام علماء ہیں ہمارے بڑے وہ دین کے ستون اور علم کے باہر تھے لیکن دو آدمی عجیب تھے ایک مفتی صاحب اور دوسرے سید صاحب سید صاحب کا لمبا قد گورے چٹس دیکھتے ہیں بالوموں تک سید ہیں اور آلہ جو بب امیشہ چولی ہوا غٹ پٹ کے بے پسر کولے لگ گئی غٹ پٹ کے دا سید دیر خشتہ ہو اور یا لو یہ خشتہ کونٹی بہت سروا تکریر کی پیدا سید تکریر بے کول نو کونٹی بے خضر رہا سید دس دس بے کول نوی بیچے رالہ خیال شریف کے پہلی تکریر جو میں نے ان کی سنی دی جانگیرے میں پرویس کے خلاف جلسے میں آئے تھے اور حضرت نے فرمایا جب تکریر کی حدیث پر کہ وہ حجت وحی ہے ماننا ضروری ہے پرویس جھوٹا ہے کافر ہے اخیر میں سب لوگوں کو کہا کہ میرے ساتھ پڑھو کہ ہم غلام احمد پرویس ڈاکٹر فضل الرحمن نیاز فتح پوری ان کو گند پانی کے تالاب میں نہلاتے ہیں اور پھر ان کو الٹے گھوتے دیتے ہیں اس طرح کچھ الفاظ باقید لوگوں سے کہلوائے اور پھر تقریر شروع فرمائے پشت و زبان بھی تجوید سے بولتے تھے ایسے فصیح بلیخ تھے اول مناظرہ جو پنجپیر مولانا اور اور علماء کا ہوا ہے اس میں سید صاحب حکم تھے پہلی مرتبہ فتاوہ شام ان کے پاس تھا مناظرہ میں پیش کیا گیا ایسا زمانہ تھا کہ پورے سرحد میں شامی کا نسخہ نہیں تھا سید صاحب لے کے آئے تھے اور دارلوم دیوبن سے جب فاضل ہوئے دور حدیث مکمل ہوا تو شیخ الاسلام حضرت مدنی نے اپنے سر سے پگڑی اتار کے ان پر سر پر رکھی اور اپنا عباج و بخاری کے ختم میں پہنا تھا وہ اتار کے ان کو پہنائی اور فرمائے اس پگڑی اور اس حبا کی لاج رکھنا حضرت اس پر پورے قائم دائم رہے